اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکس کلاس بیٹا آج کا آپ لوگ جو آج کا آپ لوگ کا لیکچر ہے وہ ٹاسک بار اور نوٹیفیکیشن ایریا سب سے پہلی بار ٹاسک بار کیا ہوتا اور نوٹیفیکیشن ایریا ایکچول میں ہوتا کیا ہے بیٹا اگر کل ہم لوگوں نے دیکھا تھا دیسٹ apa سکرین کے بارے میں یہ آپ کی دیسٹ اوپ سکرین ہوتی ہے یہ ایریا ہے ہائیڈٹک کیا گیا ہے اس ویٹا اگر ہم بات کریں یہ لاکھوں کا ہوتا ہے ٹاسک بار کس لی استعمال ہوتا ہے بیٹا سٹارٹ مینیو بی سی کے اندر آتا ہے سٹارٹ بٹن تو آپ کی اکثر فائل جو کمپیوٹر کے اندر اوپن ہوتی ہے ان کو جلدی ایکسس کرنے کے لیے اور کمپیوٹر کے اکثر کام زیادہ تیزی سے پرفارم کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹاسک بار کا استعمال کرتے ہیں ہوتا کہاں پہ یہ بیٹا سکرین کے جو بوٹم حصہ ہوتا ہے بوٹم پارٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا ٹاسک بار ہوتا ہے اور اگر میں بات کروں بیٹا نوٹیفکیشن ایریا کی تو نوٹیفکیشن ایریا آپ کا ٹاسک بار کا جو رائٹ حصہ ہوتا ہے یہ ہائیلائٹڈ ہے آپ کے سامنے بیٹا یہ آپ لوگوں کا یہ حصہ آپ کا نوٹیفکیشن ایریا ہوتا ہے تو بیٹا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اگر پروپر ڈیپینیشن کی بات کریں تو بیٹا ٹاسک بار اس پلیز ایڈا بوٹم آف دا سکرین ٹاسک بار ہوتا کہاں پہ ابھی آپ کو دکھایا ہے سکرین کے بوٹم کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ان مائکروسوف وینڈو ایٹ انکلیوز مائکروسوف جو وینڈو ہوتی ہے اس کے اندر ٹاسک بار کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں بیٹا سٹارٹ بٹن سٹارٹ منو اس کے اندر ہوتا ہے فائل کے آئیکنز شورٹ آئیکنز یہاں پہ ہوتے ہیں نوٹیفکیشن ایریا بھی اسی کے اندر ہوتا ہے تو اگر ایکچل میں ہم دیکھیں کہ بک کے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو بیٹا فرسٹ بان سٹارٹ بٹن آپ کو بتا لیا کوئیک لانچ ٹول بار کوئیک لانچ ٹول بار بیٹا کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ آپ کی فائل جو اوپن ہوتی ہیں ان کو بجائے اس کے کہ جہاں پہ وہ پڑی ہوئی ہیں وہاں جا کے اوپن کرنے کی بجائے ہم اس کو ٹاسک بار کے اندر رکھ دیتے ہیں تو زیادہ جلدی ہم ایکسس کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ملٹیپل چیزیں یہاں پہ اپنے ٹاسک بار کے اندر پن کی ہوئی ہیں تو ان کی مدد سے میں ان کو فوراں سے پہلے اوپن کر سکتا ہوں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کہاں پہ کمپیوٹر کے اندر پڑی ہوئی ہیں کمپیوٹر خود ہی ان کو سرچ کرے گا اور آپ کے سامنے شو کر دے گا ٹاسک بار بٹن بھی انہیں کو کہتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے نوٹیفیکیشن ایڈیا جو آپ کو میں نے دکھا دیا اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے بیٹا نوٹیفیکیشن ایڈیا نوٹیفیکیشن ایڈیا بیٹا کرتا کہ ہے آپ کے کمپیوٹر کے ملٹیپل نوٹیفیکیشن جو ہوتے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ہیں ڈس مینجمنٹ سے ریلیٹیڈ ہیں آپ فیس بک اوپن کر کے بیٹھے ہوا ہے آپ کو کوئی میسیج آتا ہے فیس بک کے اوپر اس کی سب سے پہلے ڈیفینیشن آئے گی یا آپ اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ایڈیا کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد بیٹا اس کے فنکشنز کی یہ کیا کیا کام کرتا ہے کام میں نے آپ کو بتا دیئی ہے باقی اب ڈیٹیل میں آگے ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے کام ہوتے ہیں what is نوٹیفیکیشن ایڈیا یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے the area at the bottom right right on the screen is called نوٹیفیکیشن ایڈیا جو سکرین کا bottom right حصہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو نوٹیفیکیشن ایڈیا شہ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ ہائیلائٹیڈ حصہ کیا ہے آپ کا یہ آپ کا نوٹیفیکیشن ایڈیا ٹھیک ہے بیٹا اب اس کے اگر it is a part of taskbar taskbar کے اندر یہ چیز آ رہی ہے اگر اس کے functions کی بات کریں تو بیٹا سب سے پہلے اس کا function کیا ہوتا ہے it shows different notification of the events that occur in windows یہ کیا کرتا ہے جو different events computer کے اندر اکر ہو رہے ہیں like آپ کے computer کے اندر کوئی virus inject ہوتا ہے یا آپ کے facebook gmail وغیرہ کچھ open کر کے بیٹھے وہاں پہ آپ کو کوئی message یا email آتی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ show جاتی ہے اس کے علاوہ یہ time show کرتا ہے اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے it displays different program icon such as volume icon windows firewall and antivirus اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے different آپ کے program کے icons کو show کرتا ہے اگر یہاں پہ بات کریں بیٹا یہاں پہ یہ آپ کو جو اس time icon show رہا ہے اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے headphone یہ آپ کا volume icon volume سے related جتنی devices آپ یہاں پہ connect کریں گے وہ جگہ بھی آپ کو show جائیں گی آپ کو یہ time show کرتا ہے یہ اس time آپ کو time show رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے firewall جو window کی ہوتی ہے وہ یہ ہے یہ بھی آپ کو notification area کے اندر show ہوتی ہے اور یہ آپ کو different message show کرتا ہے کہ اس time آپ کے computer میں کون کون سی چیز ہے جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے like اگر firewall کی بات کر رہا تو یہاں پہ وہ مجھے کہہ رہا کہ turn on spyware protection کہ میرے computer میں نے اس وقت anti-virus کو اپنے off کیا ہو ہے کچھ reasons کی وجہ سے تو یہاں پہ وہ مجھے item کے اندر show کر دیتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے it also shows temporary items such as usb device and printer etc اگر میں اپنے computer کے ساتھ usb connect کرتا ہوں یہ آپ کو اس نے show کر دیا ہے کہ آپ کے window کے ساتھ آپ کے computer کے ساتھ usb connect ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو اس نے show کر دیا بیٹا کہ یہاں پہ آپ کی کوئی device connect ہوئی ہے یہ بیٹا notification area ویٹا کی definition اور pwnc homework آپ لوگ نے safe or safe notification area کی definition اور function کا کرنا مطلب صرف notification area والے topic کا کرنا ٹھیک ہے بیٹا اب book سے اس کو دیکھ لیں یہ بیٹا آپ کی book سے لگئی ایک picture ہے سب سے پہلے تو taskbar کی definition کی اگر بات کریں تو taskbar کی definition میں بیٹا یہ highlight جیتنا میں کر رہا ہوں آپ لوگ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے یہ جتنا بیٹا ہائیلائٹ کیا گیا اتنا آپ لوگوں نے اس کی دیفنیشن میں لکھنا اور یاد کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں نوٹیفکیشن ایریا کی تو نوٹیفکیشن ایریا کی دیفنیشن کے لیے آپ لوگوں نے بیٹا اتنا کرنا ہے کہ the area at the bottom right on the screen is known as notification area it is the part of taskbar یہ اس کی دیفنیشن میں آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے اس کے فنکشن کی ہیڈنگ دیکھیں سب سے پہلا فنکشن آپ لکھیں گے یہاں پہ کہ it shows different notification of the event that occurring in windows ایک یہ فنکشن آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے it also displays time یہاں پہ اس کے بعد it displays different program icon such as volume control windows etc اور اس کے بعد ایک line آپ لکھیں گے it also shows temporary icon such as usb device and printing etc یہ بیٹا جتا ہیلائٹیڈ ہے یہ آپ اس کے فنکشن کی headings میں لکھیں گے یہ ٹوٹل بیٹا چار سے پانچ ڈائنے بنتی ہیں آپ کی ہوم بک کی صرف پر صرف جو ہوم بک ہے وہ آپ لوگوں نے notification ایریا والے ٹوٹل بک ہے جاندی تھانکیو ویری مچ بیٹا اللہ حافظ ٹیک کیرہ ی یا یا کی ٹ summarize ڈ�ی ٹکی کی پیشarbeiten موسیقی